مجھے یہ بتائیے کہ بلال چوری صاحب کو تو آپ نے کہا کہ یہ کاروباری شخصیت ہے تو ٹھیکے دار کون ہے؟ اکسیریت ڈپٹی میر حضرات کی ٹھیکے دار ہیں یا ان کا عزیز و قرب ٹھیکے دار ہیں؟ کون؟ جتنے ڈپٹی میر ہیں اس میں حیرانگی کی کونسی بات افسی آ جائے کون کون؟ تمام جو اس وقت کرتے دھرتے تھے نون لیگ کے یا وہ خود ٹھیک دار ہیں کوئی واسا کا ہے کوئی ٹیپا کا ہے کوئی کسی اور چیز کا ہے وہ ٹھیکوں میں ہی تو انہی کو تو کمیشن ملتا ہے کون کون لوگ ہیں نام لیتے ہیں؟ اکسریت ہے بھئی ایسے دیکھیں کسی کے پگری اچھالنا مناسب نہیں لگتا یہ پگری اچھالنا نہیں ہے آپ اس کی بتائیں لیکن اگر چالیس پرسٹ کمیشن جاتا ہے وہ جو بتائیں جاتا اکسریت اس دن شعب الدین صاحب نے نام لیا تو وہ اچھا نہیں لگتا کسی کے نام لے کے وہ کل میں کچھ نہیں لیا تھا جی وہ نام نہیں لینا مناسب دیکھتا ہے کتنے لوگ ہوں گے عزازن تعداد بتا دیں نام میں لیں نو میں سے ساتھ ہوں گے جی نو میں سے ساتھ دو کون سے چھوڑے ہیں چلی یہ نام تا لے دیں نا چھوڑے آپ کسوٹی کھلو میرنا دسنا تانو میں جو دو نام سیف کھیل رہے ہیں دو نام کون سے نہیں ہیں یہ مزاق کے علاوہ سیریس بات یہ ہے کہ جس جس کا آرڈٹ ہونے جا رہا ہے جس پہ آپ نے پروگرام رکھا ہے ہم بڑے خوش ہیں آرڈٹ ہوگا اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا دربان پکڑا جائے گا مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ ان ساتھ کا نام آپ بھلے نہ لیں ٹھیک ہے لیکن یہ سارے افراد آپ کا مطلب ہے نور میں سارے لوگ خراب ہیں بیشمار ایسے سینئر ہمارے دوست ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں اور وہ اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ صبح ہم ہاؤس میں کو تبدیل لائیں لیکن جب نئے الیکشن آئیں گے اور جو جو چاہیں گے پی ٹی اے میں آنا ہم ان کو ویلکم کریں گے کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں پی ٹی اے کے ہیں اس وقت ہم چاہیں تو دس دن میں اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹارگٹ نہیں ہے مقصد ہے عوام کو ریلیف دینا با اختیار کرنا سسٹم کو امپاور کرنا اور یہ پہلی ایسی عوامی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے عمران خان صاحب کی جو پہلی دفعہ بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار کرنے جا رہے ہیں بلا سب تمام بلدیاتی نظام ختم کر کے دوبارہ نیا دوانے جا رہے ہیں یہ نام کا بلدیاتی نظام تھا آپ کے دور پر تک نوڈی پیچن ہوئے ہیں بلا سب ابھی آپ تک آپ دیکھیں مجھے بتائیں سواتی صاحب کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ کوئی ایم پی یہاں سے جیتا ہو اس کو پنڈی پوسٹ کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا یہ انہوں نے مزاق بنایا ہوا تھا اس لیے یہ بلکل آج علیم خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایسی ہیں کہ ان کو جامر جی اٹھا کے سجا کے رکھ دیں یہ ہم نے لہور کی عوام کے ساتھ مزاق کی ہے جتنے پیسے یہ خرچ کی ہیں وہ سب کرپشن کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا آرڈٹ ہر چیز کا ہونا چاہیے ایک ایک پینکو ہم نے جواب دیا ہونا چاہیے یہ عوام کی ٹیکس منی ہے اس کو ایسے بے درے خرچ نہیں کرنا چاہیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بے اختیار تھے جی بے اختیار تھے نجی لیکن یہ کس چیز کا پھر لیکن آپ کے سامنے جو حکومتی بینچوں کے آدھے سے زیادہ جو چیئرمین تھے وہ یہی کرپشن کا رونر ہوتے تھے اور بے اختیاری کا رونر ہوتے تھے آپ بھی تو اسی کا حصہ ہیں صرف اور صرف اختیارات کے لیے آپ الیکشن دو آ رہے ہیں تو الیکشن مہارے سے بہتر نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے اپنے بھائی نمائندے بیٹھے ہیں میں آپ کے بائیس ہمارے تقریباً ہو چکے ہیں اجلاس سترمہ اجلاس میں تو آپ سڑکوں پہ آ کے اپنے با اختیار ہونے کا رونا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں با اختیار کیا جائے نوٹیف کشن آپ کا آج تک نہیں ہوا یہ ہمارا ایشیو نہیں ہے عوام کو ہم صرف ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جو منشور کا حصہ ہے جس میں پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے چونی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سات بندے آپ کے جو تھے برائے راز نہ صرف ٹھیکے بلکہ بہت ساری چیزیں اور کمیشن یہ ساری چیزیں یہ بڑے سنگین الیکیشنز ہیں اور یہ اگر انویسٹی کیٹ ہوئے تو مسائل اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ ایسا ہو کتنے ہوں گے جی میں نہیں سمجھتا کتنے ہوں گے نہ میں ہوں اور نہ مجھے پتا آپ تو کاروبار یادی سنے لوڈ کو پتا ہے کہ آپ ایک اچھے آپ نے تھا ہاؤس میں بات بھی اس پر کی ہے چوری صاحب ہاؤس میں آپ نے کبھی یہ بات نہیں اٹھائی نہیں میں نے اٹھائی تھی ایک دفعہ یہ سارے جو چیز میں تو وہ کس نے خلاب اٹھائی تھی وہ اسی لیے تھا کہ ہمارے دو تین ڈیپٹی میرز جو تھے ہیں انہوں نے اپنے صرف اور صرف اپنی یوسیز میں پیسے خرچے تھے اسی وجہ سے شہور شرابہ بن رہا تھا جو میرے پاس آئے تو میں نے اپنے علاقے کی تیس یونین کونسلس صاحب میں تقسیم کیے تھے اور جو اس دفعہ آنا تھا باقی پروگرام تھا یہ وائس چیرمنوں میں تقسیم کرنے کا جو فنڈز روگ گئے ہیں اور یہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے افیف صاحب یہ میرے صاحب کو بھی ان باتوں کو پتا ہے کہ سات بندے جو تھے ان کے ان پر چارجز بھی ہو سکتے ہیں سنگین چارجز بھی ہو سکتے ہیں ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو با اختیار ہو اور جس کا وہ جواب دے وہی ہوگا جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہو میر صاحب ذمہ دار ہیں اس نے اگر کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے انہوں نے کرپشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا ان کی معلومات میں ہے اگر ان کو ان کے سسٹم کا حصہ اس لحاظ سے ہوں کہ میں وہاں کا ایک ممبر ہوں لیکن باقی کام میرے سامنے بیٹھ کے تھوڑی کرتے ہیں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو میرے سامنے پیسے تھوڑی دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی کک بیکس لیتا ہے یہ ملک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا پچیس پرسن کمیشن چلتی ہے اگر دس کروڑ کا کام ہوا ہے تو ڈھائی کروڑ روپے کمیشن میں چلے جائے میں کہتا ہوں پانچ کروڑ سے زیادہ چلے جاتا ہے یہ ایک سنگین نویت کے معاملات ہیں اس کے اوپر بالکل آڈٹ ہونا چاہیے اس حد تک میہ جا صاحب یہ بات سن رہے ہیں آپ یہ میمبر آف ہاؤس کہہ رہے ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں یہ ہزار دفعہ بیٹھ اگر کوئی ارکان بھی کہتے رہے ہیں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں پورے ہاؤس والے ورنہ ہم دس لوگ کیسے وہاں پر سربائیو کر سکتے تھے جب تک مجھے ہاؤس کے آدھے ارکان کی حمایت حاصل نہ ہوتی جی میرا ساتھ اس پہ کیا ٹیک آؤکا کرپشن کیجئے سورجال دیکھیں اس پہ میں تو کوئی اپنا سیسمنٹ نہیں دے سکتا نہ کوئی میری اپینین دے سکتا ہوں یہ چیزیں اگر گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے اس کی آرڈٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہوتا ہے اس دفعہ بھی اگر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی یا پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے کسی ویچھنٹنگ یا پلٹیکل ویکٹیمائزیشن کے لیے قراری ہے اگر اس قسم کی کمپلینٹس ہیں تو در شوٹ بھی سم آرڈٹ اور فرنسک آرڈٹ تو سفٹ آؤ ٹھنگس کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا ہے عمران ملک صاحب یہ فیب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی طرح کی فیب صاحب کی تو اپنا یہ سات بندوں کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی سلطہ آلیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بیس پرسنٹ کی بات کرتے ہیں پچاس پرسنٹ جی یہ ان کا موقع ہے ہمارا موقع کچھ الگ ہے ہم نے کبھی کسی ڈیپٹی میئر کو چونکہ بیس ماہ ہو گیا ہے ان کو اکیس ماہ یہ چل رہا ہے اور جز ان کا ان کا یہ سسٹم آیا ایک ایک دن ایک ایک منٹ جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے اور ہر طرح کی ہم نے جو ہے خبر جو ہے روکی نہیں ہے اور اپنے پروفیشن کو کبھی ہم نے یوٹن نہیں لیا بلکل نیٹو لو کر دکھایا اور طریقہ صاحب جو ہے وہ آج حفیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ساتھ ڈیپٹی میئر ہیں تو یہ مران صاحب آپ اس جیس کا ذواب دے دیں میں نے اگر پچاس ساٹھ پرسنٹ کمیشن کا ہے آپ نے پچیس پرسنٹ کا ہے آپ نے پچیس پرسنٹ کس بنیاد پکا ہے سر پچیس پرسنٹ کس بنیاد پکا ہے پچیس پرسنٹ میں سولہ پرسنٹ تو حکومت پاکستان میں چلا جاتا ہے حفیب صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کمیشن کی ہی بات کر رہا ہوں کمیشن کا ٹیکس بھی ہوتا ہے جو کمٹریکٹر میں پی کرنا ہوتا ہے حفیب صاحب اگر میرے پچیس پرسنٹ میں سولہ پرسنٹ نکال لیں تو پیچھے نو پرسنٹ ہیتا ہے میں نو پرسنٹ کا اس لیے کہتا ہوں کہ جو ایک ایک پرسنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نو پرسنٹ کی ہے اب آپ یونٹن لے لیں میں تکس کی بات کریں آپ کرپشن میں اس ٹیٹس نہ لے کے لئے دیکھیں جی اگر آپ کہہ رہے ہیں چالی پرسنٹ لیتے ہیں تو آپ مجھے ثبوت دیں صبح میں سبوت میرے آپ کے پاس جب آپ ثبوت کی بات کرتے ہیں آپ غائب ہو جاتے ہیں یونٹن لے جاتے ہیں آپ صبح مجھے ثبوت دیں اب جتنے نیب میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپلی بابین کرنے کی کوشش کریں وہ ثبوت ہی مہلے ہوئے ہیں نیب کو کوئی اپلیکنٹ بھی تو ہوتا ہے نا وہ ثبوت دیتا ہے تو پھر قام ہوتا ہے کہ نیب خام ہوتا ہے اب ساری مسلمنی قانون کی جتنی عالی قیادت ہے کوئی فرار ہے کوئی یہاں پہ لیب میں ہے یہ ثبوت کی بنیاد پہ یہ ہے اور یہاں پہ بھی اگر آڈٹ ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو مقصد یہ کہنے کہ آپ اپلیکنٹ بنے رہا صبح ہمیں اپنی اپلیکشن دے صبح ہمیں تمہارا مقباروں کا اپلیکشن دے کہ ساتھ ڈپٹیو میں اپلیکشن کے دی ہوئی ہے ملک صاحب میں اتنی کرپشن کی ہے یہ اس کے حقائق ہیں یہ اس کے ثبوت ہیں ہم دیکھیں ہم چلاتے ہیں آپ کو ساتھ کھڑا کریں گے ملک صاحب میں کمپیٹنٹ آثورٹی کے پاس اس کے ایویڈنس دوں گا آپ صرف اس چیز کا جواب دیں آپ کس بنیاد پر آپ نے پچیس پرسنٹ جزار دے گا سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ سولہ پرسنٹ دیکھیں میں اگر جواب دوں گا تو میں پھر ساتھ اپنے ساتھ ثبوت بھی دیکھ رہا ہوں گا آپ ثبوت کے بغیر بول رہے ہیں میں تو اپنی حقائق کو بتا رہا ہوں کہ سولہ پرسنٹ جو ہے وہ سرکاری ٹیکس لے رہتا ہے آپ سے سینئر صحفیت ہے شویبدین صاحب ان کو ٹیلی فون لائن پر لینا یہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا تھا اس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہونے دیں آپ میں ابھی پوچھ رہتا ہوں میاں محمد تاریخ صاحب آپ سن پا رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام میاں صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میاں صاحب آج تو انہوں نے آپ کو ٹھیکے دار کہا ہے اور کہا ہے کہ سارے ٹھیکے آپ لیتے تھے اور آپ کی جو سمنہ بار ٹاؤن ہے وہ کرپشن میں سہرے فریس پہلے نمبر پر جا رہا ہے حفیف صاحب فرمائے بات یہ ہے پوچھ لیں آپ ان سے وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ لگا تو تو کوڑی ہاتھ نہ لگا تو کوڑی جب لومڑی کے لومڑی کے آتھ پاؤں انگور تک نہ پہنچے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ انگور کھٹے ہیں میرے بھائیوں وہ تو آپ کے انگور کی ساری فصل برباد کر چکے ہیں نیا مساودہ بنا چکے ہیں میاں تاریخ صاحب کس انگور کی پیڑ کی بات آپ کر رہے ہیں میں لومڑی کی بات کر رہا ہوں لومڑی جو نہیں لومڑی یہ لومڑی والے لوگ ہیں یہ انگور کھٹے کہتے ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب ان کے لیڈران میں سے چانگیر کریر اور دوسرے لیڈر ان کے جو کریپشن میں پکڑے گئے ان کے خلاف کیسیز ہوئے یہ بار بار ایک ہی چیز کا رونا روتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے دو ماہ میں ترقیاتی کام کیا کیا ہے آپ دو ماہ کی بات چھوڑیں آپ دو سال میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے پیدا لینا چاہتے ہیں میاں محمد تاریخ صاحب آپ دو سال کی بات فرما دیں دو سال میں آپ نے سرکاری فنڈز استعمال کیا ہے ایشو اشتر کیا ہے آپ نے لاہور کی عوام کو ڈیلیور کیا کیا ہے دو سال میں اس کا جواب دیں اس کا آٹڈٹ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ آپ آٹڈٹ ہوگا جنہوں نے گاجرے گئی ہیں ان کے پینٹ سے بھی کالی جائیں گی اسی چیز کا آٹڈٹ ہو رہا ہے وہ سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چینہ کی کمپنی والے آگے چینہ سے چائنیز جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے دیئے ہیں اب آپ کا دور ختم ہو چکا ہے قصہ ماضی کی باتیں نہ کریں آنے والے وقت کی بات کریں عوام کی فلاہ کی بات کریں عوام کو باستیار کرنے کی بات کریں عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں اب کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے پاکسین طریقہ انصاف کی حکومت آ چکی ہے اب سپیشل آرڈٹ ہونے جا رہا ہے جس جس آدمی نے کرپشن کی ہے وہ انشاءاللہ طرح کٹیرے میں آئے گا اور قرار باقی صلاح ملے گی آپ کے شور مچانے سے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اب شور کو پکڑا جائے گا اور اس کو بلکل سلاحوں کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا جس جس نے چوری کی ہے وہ کٹیرے میں آئے گا جو جو صاف ہیں وہ بیشت پاکسین طریقہ انصاف میں آئے گا صاف آپ کو ملکم کریں گے اور الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے منشور کا حصہ تھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ الیکشن میں آئیں عوام کے پاس جائیں اگر آپ نے اچھے کام کی ہیں عوام آپ کو بھوڑ دے گی آپ بہرہ منتقبوں کے باستیار ہو جائے گا اس طرح صرف دھوک کے ہاتھ ملانے سے آپ باستیار نہیں ہو سکتے کیل آپ نے کیوں بڑھایا آپ نے کہا تھا میں بھیگ نہیں مانگوں گا میں بھیگ نہیں مانگوں گا میں کسی ملک سے ایم ایم کے پاس نہیں چاہتا کمال کر دے گی سارے کرزیں لے کے ملک کا بڑا غرب کا آپ کے قائدین کر کے چلے گئے پیسہ عوام کے نام پہ لے گئے وہ پیسے جا کے باہر اپنے محلات خریدتے رہے اور آپ چور کو چھوڑ بھی نہ کہیں اب سپریم گورڈ نے جن کو چور کہایا ڈیکلیئر کر دیئے کہ یہ واقعی چور ہے ان کو چور بھی نہ کریں میں صاحب آپ کو بریکن نیوز لے دوں آرڈٹ ہونے جا رہا ہے اس سسٹم کا آرڈٹ ہونے جا رہا ہے جو جو کرپٹ ہے وہ پکڑا جائے گا آپ اپنے ان دوستوں کو حسلہ دیں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو حسلہ دیں کہ آرڈٹ ہونے جا رہا ہے یہ تاریخ صاحب سے نہیں ہے نا شامل اور ان کو دل کی تکلیف نہ ہو جائے جنہوں نے کرپشن کی ہے ہم نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ آپ اسٹرہ کریں آپ لہور کے لیے منصوبہ دیں منصوبہ آرہ ہے منصوبہ کرپٹ لوگوں سے پرشک نہیں آئے گا اکسان کریں کہ ان صاحب میں بہت اہل ہو گئے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے آپ اپنے دو سالہ زور کا جواب دیں جس میں نا اہلی کی مسائلیں قائم کی گئی ہیں کرپشن کی مسائلیں قائم کی گئی ہیں عوام کے جو بنیادی مسائل تھے ان کو چھوڑ کے اپنے ایسے میگا پروجیکٹ بنائے گئے جس میں پورے پنجاب کے فنڈ آپ نے اس میں جھوگ دیئے اور وہ بھی ناکام آپ کے موٹے ایک ایسا دھپا ہے جو سپیڈو بس صاحب نے چلائی ہے جو آج تا تھالی چل رہی تھی وہ سارے ایسے منصوبے ہیں جو عوام کے خون پسینے کی کمائی تھے آپ نے اپنے ذہنی ایک اخترا کو درست ثابت کرنے کے لیے تصویری سیکشنگ بنانے کے لیے آپ نے میگا پروجیکٹ بنا کے پورے پنجاب کا بیڑا کر دیا عوام کو جو مسائل ہیں ہم نے ان کو حل کرنا ہے ہم نے اپنے ذہنی اپنے خیالات کو حقیقت نہیں بنانا اور لومڑی تھی نا لومڑی وہ چلی گئی ہے لومڑی کے دور مکے ہے ہم موردی بسل بھی ختم ہو لیئے یہ سب اب دہری رات بزر چکی ہے اب شورج کی کرنے دلو ہو چکی ہے صاحب سسری سیاست شروع ہونے کے آ رہی ہے اب کرپشن کا بازار ختم ہو چکا ہے اب نہ یہاں پہ چور رہے گا اور جن جن ملازمین سے آپ نے چوری کروائی ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے چلو اچھا میرے صاحب مجھے پتائیں یہ آرڈٹ ہونے جا رہا ہے سارا آپ ویلکم کرتے ہیں آرڈٹ کو آپ ویلکم کرتے ہیں آرڈٹ کو آرڈٹ سے ہونا دا یہ تاریخ صاحب میرے ساتھ رہی ہے لائن پر رہی ہے میں شورٹ بریک ایک لینی ہے حفیب صاحب نے آج بڑی زبردوس بات کی ان کا کہنا ہے کہ ساتھ بندے جو ہیں ساتھ بندے جو تھے ان کے معاملات ہیں اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کمپلیننٹ بھی بنیں گے کمپیٹنٹ آثورٹی تک بھی جائیں گے یہ بڑی اہم بات ہے اور ان کا کلیم بڑا دلچسپ ہے وہ یہ کلیم ہے کہ پچاس فیصد کک بیکس یہ بیس پرسنٹ دس پرسنٹ نہیں پچاس فیصد کک بیکس یہ ان کا کلیم ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ بھی